موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خوش ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید کی بہت بہت مبارک بات اسی موقع پہ میں آپ لوگ کے لئے لے لے کے آئیں ہوں مزیدار سا نو بیک مینگو چیز کیک بہت جلدی بن جاتا ہے بہت اچھا بنتا ہے اور اس گرمی کے موسم میں یہ تھنڈا تھنڈا سا میچھا ہو جائے آم کا جو کہ بلکل ڈیفرنٹ سا ہو تو پھر تو مزید آ جائے ضرور بنائیے گا دھیروں تاریفیں سمیتیے گا میں نے ایک پیکٹ جو ہے میری بسکٹ کا لے لیا تھا اور دوسرے پیکٹ میں سے میں نے آلمسٹ ہاف میری بسکٹ لے لیے آپ لوگوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیٹی زیادہ ہے تو دو لے لیں کم ہے تو ایک پیکٹ بھی کافی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب صرف فلیور کے لیے تھوڑا سا میں نے سینیمن پاودر اس کے بعد دو ٹی بل سپون میں نے براؤن شگر ایڈ کی وہ بھی اس لیے کی کہ بلکل پیکا نہ رہے اچھا سا جو ہے ٹیسٹ آ جائے اگر آپ لوگ کے پاس کینڈی بسکٹ ہیں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس نہیں تھے میں نے میری بسکٹ لیے تھے اس لیے میں نے اس میں ایڈیشنل یہ چیزیں ایڈ کی تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد بٹر ون فورت کپ کے قریب میں نے میلٹ کیا اور وہ سب چیزیں ڈال کے مکس کر لی اور بیکنگ پین میں ڈال کے اس کو اچھے سے پریس کر دوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں دو گھنٹے کے لیے سیٹل ہونے کے لیے اب میں نے چنکس لے لیے تھے مہنگو کے اور اس کو میں نے اس طرح پیورے بنا لیا یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک پیکٹ ویپنگ کریم پاؤڈر اور ونیٹی گرامز کے پاس میرے پاس تھی چیز کریم وہ لے لی اور ون ٹیبل سپون شوگر شوگر اوپشنل ہے اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہے تو سکپ کر دیجے ہنڈ ایمل ملک اس میں ڈال کے اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی ونیلا ایکسٹرک یا ایسنس اور اس کو اچھے سے ویپ کر لیا اس طریقے سے جو ہے یہ تیار ہو گیا اس میں میں اپ ایٹ کروں گی میں نے جو پیورے بنائی تھی مینگو کی وہ وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی یہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ ریڈی ہو گی ہے پوری چیز کریم فروسٹنگ یہ سیم چیز آپ لوگ جس طرح اگر مینگو کیک بنائیں تو اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نو بیک مینگو چیز کیک بنا رہی ہوں جس میں آپ لوگوں کو بیکنگ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ٹائم چاہیے سیٹل کے لیے تو پہلے جو ہم لوگوں نے بسکٹ کا میکسٹر بنائے تھا اس کو سیٹ کیا میں نے فریج میں رکھ کے اس کے بعد پھر اب میں یہ ڈال دوں گی اسی پین میں اور اس کو ریکمین میں یہ کروں گی کہ اگر آپ لوگ اس کو رکھیں تو اچھے سے اچھے سیٹل ہو جائے گا اور اگر ٹائم نہیں ہے اتنا تو کم سے کم پانچ سے اچھے گھنٹے تو اس کو چاہیے ہوں گے تاکہ اچھے سے یہ چلڈ اور سیٹل ہو جائے یہ دیکھئے مزیدار سا جو ہے تھنڈا تھنڈا چیز کیک جو تیار ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ مینگو لیا اس کو دیکھیں اس طرح باریک باریک سے لمبائی میں چنگز کی طرح کاٹ لیں اور جتنے تھن ہوں گے اتنا ہی اچھا اس کی دیزائننگ ہو جائے گی اب ایک سلائٹس کو میں نے لیا اور اس کو میں اس طرح راؤنڈ کر کے روس کی شکل دوں گی اس کے بعد اس کو میں اس بیچ میں رکھوں گی اور اسی طرح اب ون بائی ون میں سب جو کٹس میں نے کیے تھے مینگو کے وہ میں اس طریقے سے اس پہ لگاتے جاؤں گی کہ ایک روز کی جو ہے وہ شکل بن جائے ہیڈ ڈی اینڈ آپ دیکھیں یہ میں اس طریقے سے میں نے لگائیں اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت یونیک بھی رہے گا بہت پیارا بھی رہے گا اور جو ہے بڑی اسپیشلی اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے تو یہ ضرور بنائیں بہت جو ہے اچھی اس کی پریزنٹیشن بھی ہوگی اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک اپنے ضرور دیجئے گا اور میرا چینل جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا چینجنگ چاہیے آپ لوگوں کون سی ایسی ریسیپیز ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں آپ لوگ کے شیئر کروں آپ لوگ پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میرا انسٹرگرام کا جو لنک ہے وہ بھی بھائیو میں دیا ہوتا ہے آپ لوگ جائیں اور میرے انسٹرگرام پہ بھی میرے پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے اور شارٹ روز سی پیس وہاں سے بھی لی جی انجوائی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے اور میرے چینل کبھی اللہ حافظ موسیقی